بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظر میں نے دیکھے کچھ ایسے ویجولز دیکھے کہ یقین جانے دل دہل کے رہ گیا اور لفظ کم پڑ گئے یہ ویجولز یہ مناظر یہ بات ہے مقبوضہ وادی کی مقبوضہ جمہو کشمیر کی جہاں سوپور کے علاقے میں ایک تین سالہ بچہ اپنے نانا کی لاش پر بیٹھا ماتم کناہ ہے اور گاڑی سے اتار کر اس بزرگ کو پینسٹھ سالہ محمد بشیر کو مارا گیا جس کے اوپر پھر اس کا تین سالہ نواسہ بیٹھا ہے اور وہ گواہی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے نانا کے ساتھ کیا بھی تھی یہ ذرا اس بچے کی آواز سنیں اور اس قدر بے شرمی سے اور ڈھٹائی سے بھارتی فوری میڈیا یہ کہتے رہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کروس فائرنگ میں یہ شخص مارا گیا ہے حالانکہ جو بعد میں تصویریں جاری ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بھارتی فوجی بھارتی پولس اہلکار اس شخص کی لاش پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں یہ جو شخص محمد بشیر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بیٹے نے کیا کہا در وہ بھی دیکھئے شامی صاحب یہ کل کلا کو بچہ جب جوان ہوا تو یہ کیا بنے گا اس کے ذہن میں کیا نقوش در چھونگے ظاہر ہے بندوق اٹھائے گا اور مقابلہ کرے گا ان سب فاق لوگوں کا اور انتقام لے گا ان سے اور جو کشمیر کے نوجوان جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ استاد ہیں انجنئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور ان کو نشانہ بنا جاتا ہے ظلم کا اور ان کے تشدد کیا جاتا ہے ان کے اوپر ان پر زندگی جو ہے اجیرن کر دی گئی ہے تو وہ پھر جہاد کی طرف جاتے ہیں جہاد کا اعلان کرتے ہیں جہادی تحریکوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ جو کشمیر ہر روز ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے ہر روز اس طرح کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں ہر روز اس طرح کی چیخیں سنتے ہیں ہر روز اس طرح کے بچے ہمارے جو ہیں ہم ان کے آنسوس دیکھتے تو ہیں انہیں پوچھ نہیں سکتے اور پورا پاکستان اور پوری دنیا جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں سردہ ہو جاتی اور ہماری آواز جو ہے دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو جنجوڑنے میں کامیاب نہیں ہے اور اپنی اپنی مسلحتوں اور اغراض کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی اور کس طریقے سے ظلم کا اور بروریت کا بازار گرم ہے کشمیر میں اور آپ دیکھیں اب تو وہاں دوسرے ہندوستان سے لوگ لا کے وہاں آباد کیا جا رہے ہیں یا ان کو ڈومیسائل دیا جا رہا ہے باقی آبادی کا تناسو بدلا جائے ان کو ڈومیسائل دیا جا رہا ہے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اور پھر حالات پرشانکن ہیں اور کہ سید علی گیلانی جو ہیں وہ خوریت کانفرنس سے الگ ہو گئے غم و غصے کا اظہار کیا اپنے ساتھیوں پر اور کہا کہ کشمیر کوس سے تو میں وابستہ رہوں گا اور میری آخری سانس تک میں بھارتی سامراج کے خلاف جتو جوت کرتا رہوں گا با سر یہ بڑے ساتھیوں سے پر ان کو غصہ آ رہا ہے کہ وہ تیز تر اقدام کیوں نہیں کرتے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں اور ہماری سیاست کو آپ دیکھئے ہمارے سیاست دانوں کو آپ دیکھئے جہاں اسی جانب میں جا رہا ہوں یعنی کوئی اثرہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں جی اور وہاں پر ان کے ساتھ جو قیامت برکست کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے شامی صاحب آپ دیکھیں آپ نے سیاست دانوں کا ذکر چھیڑ دیا مائنس ون کی بات ہو رہی تھی پھر اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ بیانات دیری ہیں کاش ہم اپنے رہے ہیں لیکن یہ صاحب آپ کاش ہم تو آپ سودہ ہوتے ہیں آپ کے ہاں جو کاش ہیں یہ کافی ہے صورتحال کو بیان کرنے کے لیے اس کاش کا حل ڈونڈنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کل وفاقی وزیر فواد چوہی صاحب نے اندھی فلور آف دی ہاؤس ایک بڑا اہم بیان دیا تھا میں اس بیان کی روشنی میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں انہوں نے کہا کیا تھا کچھ در بار ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک منیمم قومان ایجنڈا تیہ ہونا چاہیے اور ایک منیمم قومان ایجنڈا میں ہمیں ریفارمز ہمیں ایک جوڈیشل اصلاحات کرنی چاہیے ہمیں نیاب کے لوگ میں اصلاحات کرنی چاہیے ہمیں دوسرے جو کنٹروورشل ایشوز ہیں این ایف سی ای وارڈ ہے ان کے اوپر مل کر کے اصلاحات کرنی چاہیے وہ چیزیں ہیں جن کا اثر آنے والی نسلوں کے اوپر ہوگا اور اگر ہم پھر اس کے اوپر فیل ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہم سب کو ہوگا اور ہماری اگلی نسلوں کو ہوگا لہذا میں اپیل کروں گا تلخ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک منیمم قومان ایجنڈے کو لے کے آگے چڑھنا چاہیے جو بیان میں نے آپ کا نشر بھی کیا ہے یہ کیسے ممکن ہوگا آپ کس سے اپیل کر رہے تھے چوئیسا پہلی بات ہوئی ہے کہ جو دنیا بھر میں جمہوریت ہے یا ایون ایکشلی جو ترزیشن بھی ہوتی ہے وہ کم اگرم ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر کمٹنسی ہے اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کسی بات کے اوپر کوئی ایجنڈا ہی نہ ہو اور آپ کسی کے اوپر کوئی کنسنسیز ہی نہ ہو اتفاقی رائے ہی نہ ہو اور آپ چلیں میں آپ کو مثلا مصال دوں گا امریکہ میں جب یہ بیلجن بوش کا اور ایلگور کا الیکشن ہوا تھا تو ایلگور کا جو مارجن تھا وہ بہت ہی کم تھا میرا خیال ہے کوئی آٹھ سو نو سو ووٹوں کا فریکتہ اور جو پپلر ووٹس تھے اس میں ایلگور جو ہیں بوش سے آگے تھے اور سپرم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو وہ بوش کے حق ہوئے تھا تو ایلگور نے کہا کہ اگر میں اس وقت اس فیصلے سے انکار کر دوں تو امریکہ میں اتنی تقسیم پیدا ہو جائے گی کہ جمہوریت نہیں چل سکے گی یہ ایک کلاسک ایکزیمپل ہے کہ دنیا کی جو موڈرن ٹیوریسیز ہیں وہ کس روئیے سے چلتی ہیں اگر ہم چوبیس گھنٹے ہی ایک دوسرے کو باتیں سناتے رہیں گے اگر ہم چوبیس گھنٹے ہی کو یہ ایک ہمارا کومان ایجنڈا نہیں ہوگا جو بڑی اصلاحات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اگر وہ اس کی طرف ہم نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا اور مجھے یہ ابھی جب شامی صاحب بات کر رہے تھے کشمیر کی بات کر رہے تھے اور اس طرح کے جو باقی ایشوز ہیں جن کے اوپر ایک کنسنسس چاہیے پاکستان کے اندر وہ کنسنسس پیدا نہیں ہوگا تو پھر ہماری دیکھیں رفتار بڑی کم رہے گی آگے جانے کی اور وہ کافی نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کے لئے جو صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کیا کیجئے کہ پھر بعد میں وزیراعظم بھی مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپوزشن کو کھری کھری سنا دی یہ تک کہہ دیا کہ یہ میٹر نہیں کرتے اس لیے میں ان کا مائنڈ ہی نہیں کرتا تو جب وہ میٹر ہی نہیں کرتے تو بات ان سے کیا ہوگی پھر نہیں وہ پرائیم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے جو پرسوں سپیچ کی تھی لیکن اتالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اگر آپ پرائیم منسٹر صاحب کی پچھلی سپیچ کو دیکھیں تو وہ تقریر یہ تھی وہ اس میں انہوں نے کوئی چوڑ ڈاکو کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے جو سپیچ کی تھی وہ بلکل مختلف کی تھی اصل میں یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں یہ ایک دو لوگ اور ہیں جو زیادہ ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ خام خاص کیوں ادریسیو ہیں یا ان کے اپنے کیسز وغیرہ کی ایشوز ہیں ایک تو جو پان سات آٹھ لوگ ہیں نا فرینکلی جن کے پرسنل کیسز فسے ہوئے ہیں ان کو ان کی دنیا ہی اپنے کیسز کی اوپر ہی ہے وہ کہتے ہیں کیس ختم ہوں باقی چاہے دنیا باڑھ میں جائے کوئی ایشو نہ ہو یہ کیسز سے بڑا کر کے ہی جو وہ لوگ جن کے اوپر کیسز نہیں ہیں اور جن کا فرینکلی پرسنل ایشوز اتنے بڑے نہیں ہیں یہ تو وہ ایجنڈا آگے بڑھا سکتے ہیں جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں مرکان ہے باز وہ بھی تو شولے اگلتے ہیں اور ان کی زبان جو ہے اس پہ بھی گالیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ای وہ مثلا دیکھئے آپ جو سندھ کے ہمارے دوست ہیں ان کی کیوں یہ ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس نے بالکل لوگوں کو دیوار سے لگایا ہوا ہے وہ وہاں پر اپوزیشن انچائے جی ڈی اے سے اور یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے آپ ایم کی ایم کے لوگوں سے پوچھیں آپ جی ڈی اے کے لوگوں سے پوچھیں آپ اور جو سندھ کی پارٹیز ہیں ان سے پوچھیں وہ لوگوں کو آپ اتما جب تنگ کریں گے جب آپ ہر وقت کھانا کچھری اور لوگ اس میں رکھیں گے تو وہ پھر بٹرنس آ جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں تو چلیں گی یہ چیزیں کہاں ریبزولف کا ہونی ہے مثال کے طور کے اپر آپ کی عدالتی نظام اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہ جو مرضی میں ساتھ کریں گے میں عدالت میں جاؤں گا صحیح ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے جب ہمارے یہ جو بڑے ریفارمز ہیں ان کے اوپر تو دیکھیں نا ہمیں بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی سیدوشن نہیں نہیں چوئی صاحب بات یہ ہے کہ جب انتخابات کے بعد ایک جو اپوزیشن کا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے اسمبلیوں میں نہ بیٹھا جائے اور اب اسے ہنگامہ برپا کر دیا جائے تو پھر اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اس نقطہ نظر کو رد کیا انتخابی نتائج کو تسلیم کیا اسمبلیوں میں آ کر بیٹھے لیکن پھر اپوزیشن جو ہے اس کو حکومت تسلیم کرے اور حکومت کو اپوزیشن تسلیم کرے تب ہی تو بات بنے گی نا اور کوئی پیس قدمی تو حکومت کو کرنی پڑے گی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آ کے بیٹھے تو جب پرائیم منسٹر کی آئے اور پرائیم منسٹر صاحب نے ہاتھ بھلایا شہواز شریف صاحب سے اور ان سے کہا کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ایڈیکشن ڈریکنگ کے اوپر کمیٹی بننی چاہیے تو وہ میں کمیٹی جنہیں وہ پوری طور کے اوپر بنا رہا ہوں اب آپ دیکھئے کہ اس کے بعد اگر پرائیم منسٹر کو پہلی تقریب کرنے دی جاتی تو اس کا جو رنگ ڈھنگ تھا یا جو بیہیوئر تھا وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جاتا اور انپورچنیٹی اس کے اوپر پوزیشن نے کافی برا روئیہ اخدار کیا اور انڈے تھوٹ کہ یہ کوئی ہم بڑا سیر مارنیں گے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹر نیس آئی بٹ اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو پیچھلی چیزیں ہوئی ہوئی میں شامی صاحب صاحب بھی اگری کرتا ہوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپوزیشن کو کوئی نہ حیثیت نہ دے ان کی کسی بات کو نہ مانے اور اسی طرح سے اپوزیشن کو بھی ہر وقت جو ہے ٹھیک ہے دو چار بڑے اہم ایشوز امرج ہوئے بالخصوص جو آپ کا شورہ فاق انٹرویٹ ہے اس کے بعد تو ڈیبیٹ بہت بڑھ چکی ہے اب پرائیم منسٹر نے خود بھی مائنس ون کا کل ذکر کیا اس پر شدیرد عمل کا اظہار کیا پھر علی محمد خان صاحب نے کہا کہ مائنس ون کا راگل اپنے والوں سن لو اگر مائنس ون ہوا تو جمہوریت بھی نہیں رہے گی یہ مائنس ون اپوزیشن کی زبان سے تو اچھا لگتا ہے آپ کے ہاں سے کب سے زیرے بحث آیا اور کیوں آیا میرے خواہر میں تو ویسے ہی پرائیم منسٹر صاحب کو جو بات مائنس ون کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم اکثر بات جو ہے وہ کر جاتے ہیں اور ان کو پھر یہ ان کی ہر بات انٹرپریٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ان کی جو بھی جسچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انٹرپریٹ ہوتا ہے اور کئی دفعہ پتا بھی نہیں چلتا کہ بات کتنی انٹرپریٹ ہوگی ہے اس کی تشریح کتنی ہوگی سو فائنس ون وغیرہ کا نہ پاکستان میں کوئی محول ہے نہ کچھ ہے عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے کوئی ان کا اس وقت ٹینکلی مقابلے کا بندہ نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ عمران خان نے چلانی ہے ہمیں جو حکومت کی اصلاحات ہیں اپوزیشن کے ساتھ جو اصلاحات مل کے گورننس میں آنے چاہیے ان پر توجہ کرنے چاہیے نہ کوئی ہمارا اس وقت ٹینکلی کوئی بڑا چیلنج ہے نہ کوئی اور اس طرح کا کوئی ایشو ہے چونہ صاحب ایک بڑی ایک بڑا ایک اور اہم نقطہ ہے آپ نے بھی آج اپنے گفتگوں میں کچھ سات اٹھ لوگ کا ذکر کیا جو اپنے اوپر مقدمے ختم کروانا چاہتے ہیں پرائم میسٹر بھی جب اشائیہ تھا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے مجھے کہا جاتا ہے کہ آٹھ نو لوگ کو چھوڑ دو تو سب امن ایسا بشانتی ہے یہ مشورے انہیں کون دیتا ہے آپ دیتے ہیں اتحادی دیتے ہیں یا کابینہ کے وزراء دیتے ہیں سارا رویہ ہی اپوزیشن کا جو ہے نا وہ جو کیسز والے ہیں ان کا تو کیسز کے اوپر ہی ہوتا ہے آپ دیکھئے نا کہ جب بھی تقریریں ہوتی ہیں اسمبلی میں اور جو لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ تو صرف اپنے کیس کے اپنا ڈیفنس پیش کر کے چلے جاتے ہیں اور کبھی انہوں نے کبھی آپ مجھے بتائیے اپوزیشن کی طرف سے مثلا لیب کی اوپر کتنا کرٹیسزم ہے اپوزیشن کا چوبیس گھنٹے لیب کی اوپر پاکستان میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارمز ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو موڈرن لائنز کی اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا یہ ادر وائز یہ جو یہاں پہ زیادہ ہم ہر وقت تھانا کچھاری لوکل پولٹیز پرچا ہو گیا یہ ہو گیا اس پہ لگے رہیں گے نا یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ اس طرح سے آگے نہیں جا سکتا جس طرح سے ہم اس وقت اس کو کر رہے ہیں موڈرن ڈیموکریسیز میں جو پارٹیز ان کے آپ مثال دے رہے ہیں وہاں پر ان ساری اصلاحات کے ساسات متبادل خیادت بھی موجود ہوتی انہیں بھی تیار کیا جاتا ہے تو متبادل کیا اگر کوئی بحث آتی تو اس میں برا کیوں محسوس کرتی ہے آپ کی پارٹی جیسے کل وارڈا صاحب ایک ٹی وی سٹیٹمنٹ میں ایٹی ای سے بڑے ہیں نواز شریف پی ایم ایلن سے بڑے ہیں بلاول بٹو بینظیر بٹو تو خیف پارٹی سے بہت بڑی تھی بلاول بٹو شاید ابھی اس میں بڑے نہیں لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ جو دیکھئے کہ جب تک یہ جاتی کام بھی ہوئی کہ اب آپ نے تینیور ختم کر دی اٹھارمی ترمیم میں کہ وہ جو تھا کہ دو دفعہ سے یا تین دفعہ سے زیادہ وزیراسم نہیں بن سکتا اس کے پاس جیٹر کو ضرورت کیا ہے کہ وہ سوچے کہ میرا کوئی آلٹریٹیو ہونا چاہیے تو وہ تو پھر کانٹینیو کرے گا جب تک پلٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ دو ہی تینیورز ہیں اس کے پاس پلٹیکل پارٹیز نہیں سوچیں گی سو الٹیمیٹلی جب ریفارم شاہد بات شاہد بات شاہد بات شاہد بات دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے کہیں ٹینیورز تیہ نہیں ہیں نہیں پارلیمانی نظام یعنی کوئی شخص دو بار تین بار وزیراعظم منتخب ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ایک میرے خیرد نون ایشو ہے نہیں نہیں شامی صاحب نون ایشو نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ پارلیمانی نظام دیتے ہیں برطانیہ سے برطانیہ کی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساتھ سو سال سے چل رہی ہیں ان میں یہ ایشوز نہیں ہیں جو ہمارے ہیں جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو سب سے موڈرن فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اس لیے تینیور رکھی گئی تھی اور آپ سامس جیفرسن کا اگر وہ ان کی وہ لینڈمارک تقریل پڑے درست ہے جو انہیں کی تھی تینیور کے حق میں وہ یہ کی تھی کہ پرابلم ہی ہو جاتی ہے کہ جب آٹھ سال سے زیادہ کچھ اقتصدار میں رہتا ہے تو آپ ڈیموکریسی سے ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں تو جہاں پہ اگر آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں میں صرف میری پوائنٹ نکتہ نظر یہ ہے کہ جب آپ تینیور نہیں بنائیں گے تو پھر لیڈر کو یا پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی آرٹرنیٹیو سوچنے کی لہذا پارٹی کے کوئی بھی نہیں تلائے گا سوچنے صاحب آپ دیکھئے ہم تو اپنی بات کریں گے ہماری اپنی تاریخ ہے ہمارا اپنا جغرافیہ ہے ہمارا اپنا دستور ہے اب دیکھیں اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں ار جگہ پارلیمانی نظام موجود ہے بنگلہ دیش بھی تجربہ کر چکا صدارتی نظام کا ہم بھی کئی بار تجربہ کر چکے تو پھر ہم دستور کے تابع اپنی بات کریں نا آرزو اس طرح کی کیوں پالے جو پوری نہیں ہو سکتی اور دستور کے تابع جو ممکن ہے شامی صاحب بات لمبی ہوگی ہے وقت ختم ہو رہا لیکن جاتے جاتے چوہی صاحب بلاول بھٹو نے الزام آیت کیا کہ حکومت قتل کرنا چاہتی آسیف علی زرداری صاحب کو یہ سننے پھر میں آپ کا رد عمل چاہوں گا ایٹی آئی کے حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے کوشش کی جب صدر زرداری جیل میں تھا کتنے مہینوں تک ٹپی سہولیات نہیں دے رہے تھے ٹائم پہ دوائی نہیں دے رہے تھے ہم اس قتل حکومت کو اس سیلیکٹی حکومت کو مسلسل ٹاف ٹائم دیتے رہیں گے ہم کوئی نرو نہیں چاہتے ہم مطالبہ کرتے ہیں کلوٹ کرو شوہی صاحب جب اتنے سنجیدہ الزامات ہوں تحافظات ہوں تو پھر آپوزشن کیسے قربت اختیار کرے گی فوا صاحب آج چلیں شاہم صاحب اور لائن کٹ گئی لائن کٹ گئی ہماری بھی لائن کٹنے والے کیونکہ بریک کا وقت آن پہنچا راج ہم نے رابطہ کر رکھ ہے سابق وزریعظم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب سے بھی بریک کے بعد ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں بلکم بیک ناظرین شاہم صاحب پروگرم ابھی ہمیں جوائن کیا سابق وزریعظم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ منظور ہو گیا اس کے باوجود آپ نے کہا کہ وزریعظم کو اب اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے بجٹ کی منظوری خود اعتماد کا اظہار نہیں ہے بجٹ کی آج تک کسی حکومت کا بجٹ نامل دور نہیں ہوا یہ رجال کے پاس ایک موقع تھا کہ اپنی اکثریت اسیمبلی میں شو کرتے اور انہوں نے کوشش بھی کی دو ہفتے کوشش ہوتی رہی کرونا کے وزیر بریز بھی لائے گئے لیکن ایک سو ساٹھ ووٹ پڑے اکثریت زار کرتے ہیں کبھی مائنس ون کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں گور چوئس نہیں ہیں میں تو یہ بات کہہ ہی سکتا ہوں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ خود بھی دباؤ کے نیچے نظر آتے ہیں اور یہ اچھا موقع تھا کہ اکثریت وہاں پر شو کر دیتے ان کو پتا تھا کہ دویجن اپوزیشن کروائے گی عشائیہ بھی دیا بندے بھی بلائے لیکن بات بلی نہیں میں نے اس حبالے سی بات تو اپوزیشن تحریکی ادم اعتماد لیا ہے شاہد ادم اعتماد تو شامی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے ادم اعتماد کا ہمارے آئین میں وہ صرف ایک اظہار ہی ہے کہ ہم تنگ آگئے ہیں اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ورنہ فیزیکلی ادم اعتماد کرنا ایک کافی نممکن سا کام ہے کیونکہ اپوزیشن کو ایک سو بھتر لوگ پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں اسیمبلی کے اندر جو ووڈز ہیں حکومت کے خلاف تو جب صوبائی حکومت بھی ان کی ہو وفاقی حکومت بھی ہو نیب بھی ہو تو تیس چالیس بندے پولیس اٹھا کے لے جائے گی نیب اٹھا کے لے جائے گی تو پیشے کچھ نہیں بچے گا اس حوالے سے وہ ایک اظہار رائی ہو سکتا ہے ایک 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 ایکسٹریم سٹیپ ہی ہو سکتا ہے شامی صاحب تو شاہ صاحب پھر 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 آپ کے پاس لاہ عمل کیا ہے یعنی کیا چاہتے کس طریقے سے حکومت کو ریموف کریں گے لاہ عمل تو آپ بتائیں نا جو تنگ ہیں جب لوگ تنگ ہوں گے تنگ احمد یہی ہوگا میں تو یہی کہتا ہوں کہ سیاست عوام عوام جب سر حضور عوام جب تنگ ہوتے ہیں تو عوام کی تنگی کو دیکھتے ہوئے سیاستدان لیڈر رہنماء لاہ عمل وہ تیار کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اچھا آپ کی تنگی کا ہمارے پاس یہ حل اگر عوام کے پاس حل ہو تو عوام حکمران بن جائے سر نہیں دیکھیں اس کا حال ہم نے اظہار کر دیا نا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اسمبلی کے اندر بھی کیا اسمبلی کے بھار بھی کیا اب جب یہ محسوس ہوتا وہ تو درست ہے لوگ سڑک پہ آنے کو تیار ہے اب تو سڑک کا معاملہ رہ جائے گا اسمبلی کے اندر تو ہو نہیں سکتا سڑک بھی ہوگا نہیں اب آپ کی جو پلاننگ ہے وہ سڑک پر فیصلے کرنے کی ہے سڑک پہ کرنا اور تو چوئس نہیں ہے نا سڑک پہ کرنا پڑے گا یا اتحادی اگر ٹوٹ گئے حکومت سے کہ حکومت کے پاس تو میجارٹی نہیں رہی نا اتحادی دو ایک اتحادی بھی ہٹ جائے تو میجارٹی ختم ہو جائے گی وہ بھی ایک راستہ ہے راستے بہت سے ہیں لیکن مجھے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ عوام خود سڑکوں پر نہ آ جائیں یہ اس غصے کو چینلائز کریں اور اس کو خود سڑکوں پر نہ آ لیں دیں اس کو کسی ایک مرزم نظام کے تحت استعمال کیا جائیں یہ چیلنج آپوزیشن کے لیے لیکن یہ چیلنج آج ملک کے سارے سیاستدانوں کے لیے ہے کہ عوام کی تکلیم کو سمجھیں اس کا حل تلاش کریں اس سے پہلے کہ یہ اپنا تفریح ہو جائے نارکی ہو جائے ملک کے اندر تو اگر آپ سڑکوں پر آتے ہیں تو کیا شباز صاحب بھی آئیں گے مارکٹ شاہ آپ کی عواز کٹ کی جی شامی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب ماضی میں ماضی میں بار بار سڑکوں پہ لوگ آئے ہیں اور پھر تجربہ جو ہے کچھ اچھا نہیں ہوا نتیجہ کوئی قابو میں نہیں آیا تو کیا اب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کو کیسے ہوئے کریں آپ سے بہتر کون جانتے ہیں میں یہ ہی بات کر رہا ہوں کہ سڑکوں پہ آنا ہمیشہ جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے جمہوریت کمزور ہی ہوئی ہے تو آج یہ سیاستانوں کا کام ہے کہ ایک حکومت نہیں چل رہی ایک حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی عوام کو نوزوانوں کو روزگار نہیں دے سکتی معیشت کو تباہ کر دی ہے تو سیاستانوں کو بیٹھ کر حل نکالنا پڑے گا سہلے کے عوام سڑکوں پہ آئیں سڑکوں کے اثرات اچھے نہیں ہوتے اگر حکومت آپ کو مذاکرات کی دعوت دے تو آپ اسے قبول کریں گے بلکل دیکھیں میں اپنی جماعت کے کے لیے نہیں بول سکتا لیکن اگر کوئی میننگفل ڈائلوگ ہونا ہے تو بلکل ہم ملک کے مفاد میں ہر میننگفل ڈائلوگ کی حق میں سیاستانوں کو ہونا چاہیے اور ہم نے کئی دفعہ ہاتھ بڑھایا ہے ہم نے اس کرونا کے معاملے پہ کم از کم تین دفعہ اسیمبلی کے اندر اسیمبلی سے باہر کہا ہے کہ بیٹھیں اس کا ایک حال تلاش کریں آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنا جاری تھا جب اے پی ایس کا وہ نہائیتی دردناک واقعہ پیش آیا میاں نوازشیف نے فوری طور پر اے پی سی بلائی اس میں سارے شریک ہوئے اور اس ناسور کا جو ٹیررزم تھا اس کا حل نکال لیا گیا تو جب بھی اتفاق ہوتا ہے سیاسی قوتوں میں تو حل نکل آتے ہیں آج بھی یہ ملک کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے یہ عمران خان کی ضرورت نہ ہو ہو سکتا ہے میں بھی جاؤں گے عمران خان پان سال پورے کرے اور ایک دفعہ تباہ ہو کے جائے لیکن میں نہیں سمجھتا ہے یہ باتیں ملک کے مفاد میں ہیں آج ملک کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی قوتیں اکٹھیں ہوں عوام کے درد کا حل تلاش کریں یعنی دست وقت الیکشن کے حامی نہیں ہے دیکھیں الیکشن ایک حل ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صرف الیکشن حل نہیں ہے کیونکہ ہمارے نظام حکومت کے اندر جو طرز حکومت ہے میں آئین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ کوئی حکومت بھی آئے ان معاملات کو حل نہیں کر پائے گی اور اب تو حالات سنجیدہ ہو چکے ہیں اتنے مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت شاید اس کی متحمل نہ ہو سکے میں یہ کہہ رہا ہوں شامی صاحب یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی ایک جماعت شاید متحمل نہ ہو سکے یعنی یہ اشارہ کیا ہے سر یہ کیا تعبیر کریں گے آپ کیسے کوسٹن یا تفسرہ فریم کریں گے آپ اپنا اب مجھے کہہ رہے ہیں جی جی بات پوری کر لیں بات پوری کر لیں میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ملک کے اندر گورننس میں چھے حصے دار ہیں یہ حصے دار آج بیٹھیں اور تعیون کر لیں کہ ہم نے ملک کے معاملات کو کیسے چلانا ہے جو آج نظام ہے اس کے تیت تو ملک نہیں چل رہا اس کا تعیون کر لیں اس کے بعد بشاک الیکشن کرا دیں ان چھے جو ہیں حصے داروں کے نام لے دی ایک بار پھر میں نے بہت دفعہ دیئے ہیں وہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ہمارے ایک لمبی روایت ہے ملیٹری ٹیک آورز کی تو فوج بھی ایک روایتی حصے دار ہے اقتدار میں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں میڈیا ہے جوڈیشری ہے اور ایک جو آپ کو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ ہے جو آپوزیشن ہے جو جو گورنمنٹ کے پینچنز ہوتے ہیں تو آج جب بھی فیصلہ کرتا ہے جو مدیعظم فیصلہ کرتا ہے یا کابینہ کرتی ہے یہ تمام ان فیصلوں پر ان فیصلوں کی ملیمنٹیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہے حقائق ہے ہمارے بلک کے آج ہم ان کو وشوے نہیں کر سکتے ہمیں ان کو سامنے رکھ کر بلک کیلئے فیصلے کرنے ہوں گے اور میں نے جیسے پہلے کہا بہت مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے عام فیصلے نہیں دیں غیر معمولی حالات ہیں غیر معمولی فیصلے آپ کو کرنے پڑے گی مگر شاید صاحب جو بھی سٹیک ہولڈرز آپ نے گنوائے ہیں وہ ان کو جو بھی آپ ان کے نام رکھ لیں لیکن اصل بنیادی بات تو سیاسی جماعتوں کے درمیان تیہ ہونی ہے حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان تیہ ہونی ہے اگر وہ آپس میں تیہ نہیں کریں گے تو کسی دوسرے سے کیا بات ہو سکے گی دیکھیں سیاسی جماعتوں کے معمولات تو الیکشن میں تیہ ہو جاتے ہیں نا اگر یہ معمولی حالات ہوتے ہمارا ملک این آئینیوں پتابک چلتا ہوتا لمبی روایت ہوتی جمہوریت کی تو ان باتوں بھی ضرورت نہیں تھی ہر جگہ ہر ادارہ اپنی جگہ پر ہوتا آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں ہم بشک آنکھیں بند کر لیں وہ حالات نہیں ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا اور ان کے اندر رہ کر حل ڈھوننا ہے آج حصول اکتہ دار کی جنگ نہیں ہے آج کوئی سیاسی مفاد کی جنگ نہیں ہے آج تو ملک کے معاملات کو عوام کے دکھ کو دور کرنے کی جنگ ہے تو اب آج سب کوئی سیاسی قوت مفاد کرتے ہیں تو اپوزیشن بل کا تو وہاں میساک کی کوئی صورت نکر رہی ہے میساک کے جمعورت جو پہلے بھی تھا اس کو کوئی مزید بہتر کیا جا سکے یعنی میری مراد پیپلز پارٹی کی جانب ہے کوئی اس معاملے پر آپ کی فام و تفہیم جا رہی ہے دیکھیں ہم تو کٹھے ہیں نا اپوزیشن میں ابھی بھی بجٹ کو ریجیٹ دیا کٹھے ہو کر کال ای بی سی بھی ہوگی ہم تو آپس میں معاملات تیہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جمہوریت چلے گی لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج ایشوز ہیں گورننس کے اگر ہم یہ ساری قوتیں جو اثر انداز ہوتی ہیں ملک کے فیصلوں پر اگر وہ کٹھی نہیں ہوں گی تو ملک نہیں چل پائے گا اب دس الیکشن کرانے نہیں چل پائے گا یہ آپس میں بیٹھ کرتا ہے کرنا پڑے گا کیا اختیار کس کے پاس ہے شامی صاحب آپ کا آخری سوال سر شاہ صاحب کیا آپ مناسب سمجھیں گے کہ پھر چیفہ فارمی سٹاف سے ملاقات کریں یا چیف جسل سے ملاقات کریں یا چیرمن نیب سے ملاقات کریں دیکھیں یہ اشخاص کی بات نہیں ہے یہ اداروں کی بات یہ تمام ادارے بیٹھیں گے اشخاص میٹر نہیں کرتے اے پی سی جو ہے ان اداروں سے رابطے کا فیصلہ کر سکتی ہے دیکھیں نہیں اے پی سی یہ فیصلے نہیں کرے گی یہ تو جب تک پہلے سیاسی قوتیں یہ تمام قوتیں جو ہیں یہ بیٹھیں گے نہیں ملک کے مفاد میں آج بات ملکی ہے یہ ایک شخص کے میرے کہنے سے نہیں ہوگی کسی اور کے کہنے سے نہیں ہوگی میں نے تو جو میرا تجربہ ہے اس کی سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ہی حال بیان کر دی ہے کسی کے بات جو بہتر حال ہے وہ بیان کر دے اگر الیکشن ہی حال ہے تو الیکشن درواز ہے کیونکہ ایک بات واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا ہر شخص پریشان چلیں بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاکہ نبازی صاحب بڑی دلچسپ گفتگوی تھی خواہش تھی آگے جاتی لیکن نہیں جا سکتی ایک بریک نازی موسیقی